اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں اس کے آپ جانتے ہیں میں ہوں شابان جٹ یوٹیوب چینل اوفیشل ویلوگ پر ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو ساتھ تو آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار زبردست انٹرٹینمنٹ ٹیو ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ہم یہاں سے سٹارٹ گئے دیں اپنے شہر قادران سے اور ہم نے ابھی جانے تھوڑے دیر میں ملتان ابھی میں دیکھیں تیار شہر نہیں ہوا تو تیاری کر کے ملتان کے لئے نکلتے ہیں پھر آپ کو ملتے ہیں ملتان جا کے انشاءاللہ ملتان کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں اور ویڈیو کو لائک لازم کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے ملتان جانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے جو بھی ویورز ہیں ان کو اپنے ارد گرد کا ویو دکھاتا جاؤں ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہو کے ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کر رہا ہوں وہ ویو آپ دیکھیں بہت ہی گرینری یعنی کہ گرینری سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ گرینری بہت ازتا ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصور دراخت وغیرہ اور یہ بویز ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہو کے ویڈیو شروع کر رہا ہوں ویڈیو بہت ہی مجھے اچھی لگ رہا ہے شروع کے دور باقی مزید آپ اپنی پیوٹ سیکشن پر رائے کا حضر کر دیجئے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہم نے دیکھی لیا آخرتار اپنی مانو بلی کو بیٹھی ہے نیچے سکون سے اور تھنڈی جگہ نا سوڑا پانی وغیرہ لگا ہوئے تو وہ مہاشرہ بہت ہی تھنڈی اور مدار جگہ ہے اور چھپ کے بیٹھی اپنے کسی نہ کسی شکار کے لیے تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیا جائے مانو بلی کا اور یہ ہمارے پاس ایک خجور کا درکھ کھڑے جی تو ابھی ہم نکلے ہی تھے کہ سامنے شارکنے عالم گیٹ آگیا شارکنے عالم گیٹ 2 ہمارے بلکل قادر روہ کے ساتھ ہے تو ہم نے کہا آپ کو اس کا ویو دکھا دیا جائے اور ویو دکھانے کے ساتھ سورج بہت پیارا نظارہ اور گرمی تھوڑا تھوڑا محسوس ہو رہی تھی کیونکہ ہم جا رہے تھے بائیک پر بائیک پر ہوا وغیرہ چل رہی تھی تو یہ ہے پڑی ہمارے شہر کی فضل قلوت مل اس کی مسجد بہت خوبصورت ہے اس کے مینار بہت خوبصورت ہے ایسے لگتے جیسے ہم اسلامباد آئے ہوئے ہوں فیصل مسجد تو یہ ویو ہے پڑا جی ہمارے بائی پاس مین بائی پاس جو انٹرنس ہے پڑی جہاں پہ خدا حافظ ملتان یا خوش آمدید ملتان وغیرہ لکھا ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ سامنے خوش آمدید ملتان لکھا ہوا ہے وہ ہمیں خوش آمدید ویلکم کر رہا ہے کہ آپ ملتان میں انٹر ہو چکے ہیں تو یہ بہت ہی پیارا منار انہوں نے بنائے ہیں پیارا ست جگہ ہیں پڑی ویو بہت خوبصورت ہے اس کا اور ابھی ہم اپنے یہ دیکھ لیں جنڈے وغیرہ چودہ اگرس کا موقع ہے تو آج تیرہ اگرس ہے اور چودہ اگرس کو منائیں گے یہ سوچ چوک ہو گیا جی اگر آپ ملتان آتے جاتے ہیں تو یہ چوک آپ نے لازمی دیکھو گا یہ بہت خوبصورت بنائے اور یہاں سے روڈ وغیرہ بن رہا ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ انلسی بائی پاس چوک کو بھی بہت ہی خوبصورت پیارا کر کے بنایا گیا ہے پہلے یہ چوک بلکل سمپل ہوتے تھے لیکن اب بہت خوبصورتی وغیرہ دی جا چکی ہے یہ تو آپ یوں دیکھ رہے ہوں گے یہ ہے مختار شیخ ہسپیٹل جو بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ کے ساتھ اور بہت سی فیسیلٹیز کے ساتھ یہاں موجود ہے اور یہ خانوار روڈ ہے پڑا جی ابھی ہم خاد فیکٹری پہنچنے والے ہیں یہ ہے جی جھنڈے وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں چودہ گز کے موقع آنے والا ہے تو سب لوگوں نے جھنڈے وغیرہ اور ترانے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں خاد فیکٹری کا ویو خاد فیکٹری یہ بہت زبردست ایک قسم کی فیکٹری ہے یہاں پہ جہاں پہ خاد وغیرہ پتہ نہیں بنتی ہے یا پتہ نہیں کیا بنتا ہے یہ جو یہاں پہ کام وغیرہ کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ ہے جی ہمارے بہت ہی خوبصورت تھانہ ست الماری آپ نے نام پڑھ لیا ہوگا پولیس سٹیشن ہے یہ بہت خوبصورت امارت سے بنائے وہ اور یہاں پہ بہت سی فیسیلٹیز انہوں نے دی ہوئی ہیں لیسانس وغیرہ یہاں سے بن جاتا ہے اگر کسی نے بنوانا ہو تو ابھی ہم ملتان پہنچنے والے ہیں میں جو کماروالے کے پاس یہ اپنے ست الماری اسلام علیکم فرینڈ جیسے کہ آپ کو دیکھتا ہاں ہم ملتان جا رہے ہیں ملتان الحمدللہ پہنچ چکے ہیں ملتان کا یہ کچھ نظارے ہیں اپنے بہت ایک صورت دنی ہو گیا ملتان پہنچنے کے بعد اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں نو نمبر چونگی چوپنٹ اگرہ وغیرہ ملتان کو پہنچنے کے لیے پانچ بجے کا ٹائم ہے اور یہ سامنے نو نمبر چونگی ہے بہت ہی خوبصورت نظاروں کے ساتھ بہت ہی پیارے ویو کے ساتھ کیونکہ سورج بلکل این سامنے ہے پڑا اور سورج بھی بہت تپش کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ اپنے ویورز کے لیے ویڈیو بنا لیتے ہیں تو یہ نو نمبر چونگی فلائیور کے نیچے کا ویو ہے بڑا یہاں سے جاتے ہوئے نو نمبر چونگی کبھی تھوڑا سو بیو آپ کو نظاریں کراتے جائیں تاکہ آپ کبھی دل خوش ہو جائے کہ بھائی نے جھوٹ نہیں بولا یہ نو نمبر چونگی کبھی ہوئے تو ہم نے جانا ہے چوک گھنٹہ گھر کی طرف چوک گھنٹہ گھر کی طرف مڑ گیا اور ہم چوک گھنٹہ گھر جو فلائی اوور یہ میٹرو کا فلائی اوور ہے اوپر والا یہاں سے ہم نے جانا ہے چوک گھنٹہ گھر تو یہاں سے ہم یہ چوک مڑتے ہوئے سامنے یہ میٹرو باس اور سامنے وہ دربار بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہاں سے مڑتے ہوئے ہم جا رہے ہیں چوک گھنٹہ گھر چوک گھنٹہ گھر کے آپ کو نظاریں دکھاتے ہیں وہاں پر پرچم کشائی بھی کیاپتہ آج کر دیں تو وہ بھی آپ کو سارا اسی میں ویو دکھاتے ہیں کیا خوبصورت نظاریں ہوں گے وہ سامنے آپ کو دربار نظر آ رہی ہوگی جو مشہور ترین دربار ہے بہہدین زکریہ ملتانی جس کے نام سے یہ شہر ہے پڑا اور یہ چوک گھنٹہ گھر کلاک ٹاور جس کو بولتے ہیں یہ وہ سارا کچھ اور یہ ہماری ویڈا بس جا رہی ہے تو اب یہ ملتان پہنچ چکے تھے تو ملتان پہنچنے کے ساتھ ہماری بریکیں وغیرہ لگ رہی تھی کیونکہ یہاں پر رشنگ بہت زیادہ تھی اور یہ ہے پڑا جی مین انٹریس آف چوک گھنٹہ گھر ان دی کلا تو وہ سامنے آپ نے دیکھ لیا دم دمہ ہے پڑا جو ملتان آتے جاتے رہتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا یہاں پہ رشت کس چیز کا لگا ہوئے آپ کو بتاتے جائیں تو یہاں پہ پرچم کشائی ہو رہی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلا بتا چکا ہوں پولیس والے آئے ہوئے ہیں اور وہ پرچم کشائی کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورا نظر ہے تمام دوستوں بھائیوں کے شکریہ جنہوں نے میری ویڈیو پھر رہے تھے کہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس پرچم کشائی کے مکمل ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور باقی بھی جو ملتان میں ہم گمیں پھرے وہ سارا کچھ اگلی بھی